اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہی ہیں صحت سٹیوڈیو چینل آج ہم بات کریں گے پی ایس اے ٹیسٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایس اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ کیوں کروائے جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پی ایس اے ٹیسٹ ہوتا کیا ہے پی ایس اے کو پروسٹیٹ سپسیفک انٹیجن بھی کہا جاتا ہے پی ایس اے یا پروسٹیٹ سپسیفک انٹیجن ایک پروٹین ہے جو ہماری پروسٹیٹ گلینڈ میں بنتی ہے پروسٹیٹ گلینڈ مردوں میں مسانے کے قریب ایک غدود ہوتا ہے جس کے بیچ میں سے پشاب کی نالی گزر کے جاتی ہے پی ایس اے ٹیسٹ ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم خون میں پی ایس اے یا پروسٹیٹ سپسیفک انٹیجن کی مقدار کو چیک کرتے ہیں عام طور پہ پی ایسے خون میں بہت کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن اگر پروسٹیٹ کینسر ہو تو پروسٹیٹ پلان میں زیادہ پی ایسے بنتا ہے اور خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو پی ایسے ٹیسٹ کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اس ٹیسٹ میں پی ایسے کا لیول بڑا ہوا آئے تو اس سے ہمیں پروسٹیٹ کینسر کا پتہ لگ سکتا ہے تو پی ایسے کا نارمل لیول کیا ہوتا ہے پی ایسے کا نارمل لیول مریض کی ایج پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے جیسے مردوں کی ایج بڑھتی جاتی ہے خون میں پی ایسے کا لیول قدرتی طور پر بڑھتا جاتا ہے اگر پی ایسے لیول مریض کی ایج کے حساب سے ہائی آتا ہے تو یہ پروسٹیٹ کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروسٹیٹ کینسر کے علاوہ اور بھی کنڈیشنز ہیں جن میں پی ایسے لیول بڑھ جاتا ہے یہ کنڈیشنز کینسرس نہیں ہوتی اس لیے اگر پی ایسے لیول ہائی آتا ہے تو مریض کو یورولوجس کو ریفر کیا جاتا ہے کہ مزید ٹیسٹ کر کے پتہ لگایا جا سکے کہ مریض کو واقعی پروسٹیٹ کینسر ہے یا نہیں یورولوجس پھر پروسٹیٹ بائیوپسی کرتے ہیں اور پروسٹیٹ لینڈ کا چھوٹا سا سامپل لیتے ہیں جس کو مایکروسکوپ کے نیچے چیک کر کے کینسرس سیلز کی موجودگی یا غیر موجودگی کا پتہ چلتا ہے عام طور پہ پی ایسے ٹیسٹ تب کیا جاتا ہے جب مریض میں ایسی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن سے ڈاکٹر کو پروسٹیٹ کینسر کا شک ہوتا ہے مثال کے طور پہ پشاپ کا رک رک کے آنا پشاپ کی دھار کا کمزور ہو جانا پشاپ کرتے وقت بہت زور لگانے کی ضرورت پڑنا پشاپ کے بعد قطرے آنا یا پھر بار بار پشاپ آنا لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی علامات نہ ہونے کے باوجود پیشنٹس اپنا پی ایسے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے علامات شروع ہونے سے پہلے ہی پروسٹیٹ کینسر کا پتہ چل سکے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی سیچویشن میں پی ایسے ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں پی ایسے ٹیسٹ کے فائدے اور نقصانات سمجھنے ہوں پی ایسے ٹیسٹ کروانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں پی ایسے ٹیسٹ کروانے کا سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے پروسٹیٹ کینسر کا بہت ابتدائی سٹیجز میں ڈائیگنوسس ہو سکتا ہے جس سٹیج پہ مریض میں کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی اگر پروسٹیٹ کینسر کا ابتدائی سٹیجز میں پتہ لگ جائے تو علاج کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت بہتر ہوتے ہیں تو پی ایسے ٹیسٹ کروانے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پہلا نقصان تو یہ ہے کہ کچھ کیسز میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے باوجود پی ایسے لیول نارمل آتا ہے نارمل پی ایسے ریزلٹ پہ مکمل اعتماد کرنے سے کچھ پروسٹیٹ کینسر کے کیسز مس ہو سکتے ہیں اور مریض تو غلط یقین دہانی ہو سکتی ہے کہ ان کو کینسر نہیں ہے ریسرچ کے مطابق اگر سو پی ایسے ریزلٹ نارمل آتا ہے ان میں سے پندرہ پیشنٹ کا نارمل پی ایسے لیول ہونے کے باوجود ان کو پروسٹیٹ کینسر ہوتا ہے پی ایسے ٹیسٹ کرنے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ایسے لیول ہائی آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے ہی ہائی ہے پروسٹیٹ کینسر کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں جن میں پی ایسے لیول ہائی آسکتا ہے ریسرچ کے مطابق اگر سو پیشنٹ کا پی ایسے لیول ہائی آتا ہے تو پروسٹیٹ بائیوپسی کے بعد ان میں سے صرف پچیس پیشنٹ کو واقعی پروسٹیٹ کینسر نکلتا ہے سو میں سے باقی کے پچھتر پیشنٹ میں ہائی پی ایسے لیول ہونے کے باوجود اصل میں ان کو پروسٹیٹ کینسر نہیں ہوتا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ پی ایسے لیول ہائی آتا ہے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کو کینسر نہیں ہوگا لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے اس کو غیر ضروری ذہنی پریشانی اور پروسٹیٹ بائیوپسی جیسے تکلیف کے میڈیکل پروسیڈر سے گزرنا پڑتا ہے اور اس پروسیڈر کی سیریس کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ انفیکشن یا بلیڈنگ کیا آپ کو اپنا پی ایسے ٹیسٹ کروانا چاہیے جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا پی ایسے ٹیسٹ کروانے کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی یہ ایک پرفیکٹ بلڈ ٹیسٹ نہیں ہے اور پروسٹیٹ کینسر ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس کے ریزلٹس میں مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا پی ایسے ٹیسٹ کروانا یا نہ کروانا کسی بھی مریض کے لیے ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے اور اپنی علامات اپنی میڈیکل ہسٹری اور اپنی فیملی ہسٹری تفصیل سے ڈسکس کرنی چاہیے اگر آپ میں علامات نہ ہونے کے باوجود کسی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر کا رسک ہائی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پی ایسے ٹیسٹ کی جانی پہچانی خامیوں کے باوجود آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیں پروسٹیٹ کینسر کا رسک ان لوگوں میں ہائی ہوتا ہے جن کی ایج پچاس سال سے زیادہ ہوتی ہے جو اوبیس ہوتے ہیں جن میں پروسٹیٹ کینسر کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے اور جو لوگ بلیک ایفریکن یا کیریبین بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ پی ایسے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کریں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ٹیسٹ کرنے سے پہلے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان سے پی ایسے لیول ہائی آ سکتا ہے ٹیسٹ کرنے سے اٹھالیس گھنٹے پہلے ایجاکولیشن اور ہیوی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے ٹیسٹ کے دنوں میں آپ کو یورین انفیکشن نہیں ہونا چاہیے اور ٹیسٹ کرنے سے پہلے پچھلے ایک ہفتے میں آپ کے بیک پیسج کے ذریعے پروسٹیٹ لان کا اگزامینیشن نہیں ہوا ہونا چاہیے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پی ایسے ٹیسٹ کے بارے میں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اگر آپ کے ذہن میں پی ایسے ٹیسٹ کو لے کے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور آخر میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہیں